السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر تیرہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب شروع ہوگا ہمارا سبق نمبر چودہ یہاں پر کچھ قائدے لکھے ہیں وہی نون ساکن اور تنوین کے دو قائدے ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اب یہ دو قائدے یہاں پر ہیں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آجائے تو ادغام ہوگا حروف یرملون یہ ہیں یا را میم لام واو نون تو اس میں دو حرف ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آ جائیں گے تو گنہ نہیں کریں گے جس سے ایک را ہے اور ایک لام ہے تو را میں اور لام میں بغیر گنہ کے پڑھیں گے اور یہ جو باقی چار حرف بچے یا میم واو نون تو اس میں گنہ کریں گے جیسے مثال کے طور پر یہاں نون ساکن کے بعد میں یا آ گیا تو یا جو ہے وہ یرملون میں سے ہے تو یہاں پر گنہ کریں گے تو گنہ اس طرح ملا کر کریں گے یعنی نون ساکن میں گنہ کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ واو آ گیا ہے نون ساکن کے بعد تو اس میں بھی گنہ کریں گے یہاں پر یہاں نون ساکن کے بعد تو بھی گنہ کریں گے واو ہے یہاں بھی گنہ کریں گے واو میں اس طرح سے گنہ کریں گے اس طرح سے گنہ کریں گے را یا لام آ جاتا ہے تو گنہ نہیں کریں گے جیسے مثال کے طور پر یہاں پر نون ساکن کے بعد یہ راہ ہے تو یہاں پر گناہ نہیں کرنا ہے مرغبی کا اس طریقے سے کرنا ہے تو آئیے دوسرا قائدہ اور سمجھ لیتے ہیں اس میں ایک قائدہ اور ہے اقلاب کا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفہ کریں یعنی گناہ کر کے پڑھیں یہاں پر یہ دیکھ رہوں گے آپ کے نون ساکن کے بعد یہ حرف با آ جا رہا ہے تو یہاں میم بھی لکی ایک چھوٹی سی تو یہاں پر اقلاب ہوگا ہے اور اقلاب میں جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے اس طرح سے غنہ کرتے ہیں اس طرح سے یہ اس طرح غنہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں اخفہ میں بھی غنہ کرتے ہیں زیادہ اور اقلاب میں بھی غنہ کرتے ہیں اور ادغام میں بھی غنہ کرتے ہیں سوائے دو حرفوں کے راہ اور لام کی علاوہ ان چار حرف میں غنہ کرنا ہے اور جو اخفہ ہوتے ہیں ان میں بھی غنہ کرنا ہوتا ہے اور اقلاب میں بھی غنہ کرنا ہوتا ہے اظہار میں غنہ نہیں کرتے ہیں اظہار میں جو حمزہ آتے ہیں تو اس میں غنہ نہیں کرتے ہیں پہلے اس کی ہجو کر کے بتاتے ہیں کس طرح اس کو پڑھنا ہے پھر ربا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ من یقول اس طرح اس کی ہجو کریں گے من ورق الجننت من یوم من ولی اس طرح سے غنے کا بھی دھیان رکھنا ہے من مشہد نون سیکنٹ کے بعد یہاں پر میم آگئی تو یہاں پر غنہ کریں گے ہجو اس کی اس طرح کریں گے میم نون میم زیر میم یعنی جب ہجو کریں گے تو پڑھیں گے تینوں کو یعنی نون سیکنٹ کو بھی پڑھیں گے پر جب ملائیں گے تو نون سیکنٹ کو چھوڑ دیں گے دارک میم میں ملا دیں گے من مشہد من مثلہ من نصیر من نطفت من ربک من ربہ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے دیکھو دو زبر کے بعد یہاں پر یا آ گیا تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو تنوین کے بعد اگر حروف یرمنون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو بھی غنہ کریں گے تنوین کے بعد میم آگا ہے تو وہ بھی غنہ کریں گے حطت نغفر لکم محمد الرسول اللہ اس میں یہ دہا نکنا ہے کہ جو بڑا حا ہے یہاں بڑا حا نکالنا ضروری ہے اقلاب یہاں بھی غنہ کرنا ہے یہاں بھی اقلاب ہونا ہے غنہ ایک علف کی مقدار کے برابر کرتے ہیں دیکھیں یہ سبق جو ہے دارک ایک دم یاد نہیں ہوگا جو پہلے سے ہم جتنی ویڈیو بنا چکے ہیں سبق نمبر ایک کی سبق نمبر دو سبق نمبر تین تو یہ شروع سے جب پڑھتے آئیں گے تب ہی یہاں پر آ کر سمجھ میں آئے گا اگر کوئی دارک اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی یا پھر وہ اگر تھوڑا پڑا ہے تو سمجھنے ہم آسانی ہوگی اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے اور دارک اس کو اگر پڑھتے ہیں تو سمجھنے میں کافی دکت ہوگی تو شروع سے پڑھیں آپ اور یہاں تک اگر نہیں پڑھا ہے تو شروع کی جو ویڈیویں وہ بھی دیکھیں آپ اس کو سمجھیں پھر اسے سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی